بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ ملک ناظرین تھانہ شہدرہ میں شہری بدر رشید کی طرف سے ایف ایر درج کروائی گئی جس میں مریم نواز شاہد خاکان عباسی ایاز صادق رانہ سنا اللہ مریم اور اگزیب سمیت چالیس لیگیوں پر غداری کا مقدمہ درج کرائی گیا سب سے اہم بات یہ کہ اس میں سابقہ وزیر آزم نواز شریف کا بھی نام ہے درخواست گزار کا موقف ہے کہ نواز شریف کی تقریر سے بھارتی وزیر آزم کا فائدہ پہنچا ہے اور عالی عدلیہ اور فوج کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس شہری نے جو تازت لگوائی وہ ہے ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی بی مجرمانہ سازش ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی اے پاکستان کے خلاف جنگ چھینڈی کی سازش ون ٹوئنٹی تھری اے ملک کی تشکیل کی مضمت اور اس کے وقار کو ختم کرنے کی ہمارے ون ٹوئنٹی فور اے بغاوت ون ففٹی تھری اے مختلف گروہوں کی درمیان دشمنی کو فروگ دینا اور یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کی تقریر سے جو تاثر اوبرا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا نام گری لسٹ میں رہ سکتا ہے خیر کسی پر بھی غداری کے الزامات لگانا کوئی نئی بات بلکل بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی لوگوں پر غداری کے مقدمات ہوتے رہے ہیں اور غداری کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں پھر جب وہ ملک میں واپس آتے ہیں تو ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے انہیں بہت اچھے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے اور تو اور ان کے مرنے کے بعد انہیں سب جھنڈے میں عزاز کے ساتھ دفنایا بھی جاتا ہے شیخ مجیب و رحمان بھی بڑے عجیب غدار تھے پہلے اسے انڈین ایجنٹ ثابت کیا گیا پھر اس انڈین ایجنٹ کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی دی گئی اور پھر اس انڈین ایجنٹ کا ایک عزاد ملک کے وزیر آزم کی حیثیہ سے لاہور میں شاندار استقبال بھی کیا گیا زلفقار علی بھٹو کو مذہبی جماعتی انڈین مفادات کا نہگبان کہتی رہی مگر جب زلفقار علی بھٹو وزیر آزم بنے تو ولی خان غیر ملکی ایجنٹ قرار پائے اور جب جنرل زیاء الحق نے تختہ الٹا تو بھٹو قاتل قرار پائے اور ولی خان محبے وطن شمار ہونے لگے اور اب باری آئی نواز شریف کی جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو پر قومی ایٹمی پرگرام کے دشمن ہونے کا الزام لگایا تھا اور اب نواز شریف کی مسلسل تقریر سے انہوں نے فوج کو اور عدلیہ کو لڑکا رہا ہے تو اب وہ غدار قرار پائے ہیں کل کو جب ملک میں آئیں گے تو ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا ان کے لئے ریلیاں نکالی جائیں گی ان کے پر پھول نچاور کیے جائیں گے اور تو اور ان کو ووٹ کی عزت دلوانے کے لئے عوام کو سرکوں پر خوار کیا جائے گا اگر خدا نہ خاصتہ کل کو عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے تو کل کو عمران خان بھی سیاسی غدار قرار پائیں گے اس لئے ہمارے ملک میں غداروں کی کوئی صحیح سے ڈیفینیشن مجود نہیں ہے اگر ڈیفینیشن مجود ہے تو پھر کوئی غداروں کے لئے کوئی سزا مقرر نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں سزا تو صرف غریبوں کو دی جاتی ہے امیروں کو نہیں دی جاتی مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ